دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں نے ایمٹی انٹرنیشنل سے براہ راست 122 جلسہ سلانہ قادیان کی نشیات دیکھیں یہ جلسہ سلانہ جماعت ایمدیہ انٹرنیشنل کے مرکز قادیان میں منقض ہوا یہ جلسہ دنیا بھر کے ایمدیوں کے لیے ایمان و یقان میں اضافے کا ذریعہ ہے اختتامی سیشن پر یک وقت براہ راست قادیان اور بیت الفتو مسجد لندن سے بروز بوت 28 دسمبر روزہ سولہ کو نشر کیا گیا الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسے کا اختتام حضرت امیر المومنین ایود اللہ تعالی بن اسلیر عزیز کے ایمان فروز خطاب سے ہوا ان سال چودہ ہزار افراد نے قادیان اور پانچ ہزار سے زائد افراد نے لندن میں یہ جلسہ دیکھا اور سنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بن اسلیر عزیز نے روپرور خطاب میں فرمایا اللہ تعالی کی محبت اس کی مدد اور رحمت کے اصول کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ ہم آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے وے اصولوں اور آپ کے عصوی اصنا پر عمل کریں کیونکہ آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کا طرز زندگی اور عمل ہی این قرآن کریم ہے اور آپ ہی نے اللہ تعالی سے خبر پا کر آخری دور میں حضر مسیح معود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی حضور اید اللہ تعالی بن اسلیر عزیز نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی کی خشنودی اور رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید پر قائم ہوں ہر مومن کو دل کی گہرائیوں سے اور اپنے طرز عمل سے اللہ کی توحید پر قائم رہنا چاہیے شیخ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور کسی کو بھی اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے سچے مومن کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصفہ پر عمل کرنا چاہیے اور اس راستے پر چلنے کے لیے بھرپور جدوجہت کرنی چاہیے اس موقع پر قادیان اور لندن نے نعرہ حائے تکبیر گونجتے رہے آخر میں حضرت امیر المومین عید اللہ تعالی بن عزیز نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے اشادات میں سے ایک اختباس پڑھا کہ ہمیں دنیا میں عظیم برکتیں اور ترقیات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ببرکت وجود سے ہی ملی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصفہ کے چند نمونے تھے جو میں نے بسوط پیش کیے کسی بھی خلق میں آپ عالی ترین اخلاق پر فائز تھے اور یہی آپ اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے تھے ادا کرے کہ ہم زبانی دعوے سے نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصفہ پر چلتے ہوئے حقیقی عمل کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہوں اور اپنی بخشش کے سامان کرنے والے ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے وجود کی برکت سے ہی ہمیں انبیاء سابقہ کو پہچاننے کی توفیق ملی آپ نے فرمایا جلسہ سلانہ کا عدیان کی طرز پر آج دنیا کے مختلف بریازموں میں جلسے منعقد ہوتے ہیں تو حضر مسیح معاود علیہ السلام کی صداقت پر ایک دلیل ہے ایم ٹی انٹرنیشنل لندن سٹوڈیوز موسیقی